السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الملئ من بني اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل في سبيل الله قال هل عسیتم ان کتب عليكم القتال ان لا تقاتلوا قالوا وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب عليهم القتال تبلوا الا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین معزز آر معقر مشاهدین ومشاهدات سسرِ تفسیرِ قرآن شعبہِ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محسلہ کہ اس فرعام میں آپ کے سامنے سورة البقرہ آیت نمبر دو سو چھالیس پیش کی گئی ہے اس میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کی ایک جماعت کو کہ جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لئے کوئی بادشاہ متعین کر دیجئے جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ رب العزت کے راستے میں قتال کریں گے انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم پر قتال فرق کر دی جائے تو تم قتال نہ کرو تو ان لوگوں نے کہا کہ آخر ہم قتال کیوں نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں جبکہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بیوی بچوں سے باہر نکالے جا چکے ہیں پس جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا تو ان سب لوگوں نے مہموڑا سوائے ان میں سے چند لوگوں کے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے معزز اور معاقر ناظرین و ناظرات اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کی ایک جماعت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور قرآن کے نص سے ہی یہ ظاہر ہے واضح ہے کہ یہ جماعت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے بعد کی ہے جبکہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے بنو اسرائیل کے بارے میں یہ معروف ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اس زندگی میں اور ان کی زندگی کے کچھ دنوں تک تو بنو اسرائیل ٹھیک ٹھا کر رہے لیکن پھر ان میں بہت خطرناک انحراف آ گیا اور دین سے کافی ہٹ گئے تورات کی دھجیاں اڑانے لگے شرک میں واقع ہو گئے بدعاتیں ایجاد کر لی یہاں تک کی ان میں سے بعض لوگوں نے تو بتوں کی پوجہ بھی شروع کر رہے ہیں اور جو انبیاء کرام ان کے پاس آتے رہے وہ ان کو روکتے رہے مگر یہ باز نہیں آئے یہاں تک کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلک کر دیا ہوا یقین دشمن غالب آگئے اور دشمنوں نے ان کے علاقے چھین لیا ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا تو اس وقت جو ہے کچھ لوگوں نے جو لوگ کچھ چاہتے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں پتال کریں ہم بھی جو ہے ہمارے دشمنوں کا زبردست مقابلہ کریں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا تھا جن کا نام تھا شمیویل اور وہ شمیویل نبی جب ان کے اندر آئے اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس وقت انہوں نے شمیویل نبی سے مطالبہ کیا کافی دنوں کے بعد مختلف انحراف کے بعد جب شمیویل نبی کی دعوت اور تبلیغ سے لوگوں میں کچھ اصلاح کا کام شروع ہوا تو لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ ہم کیوں نہ اللہ رب العزت کی توحید سے لڑنے والوں کا مقابلہ کریں تو انہوں نے نبی سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لئے بادشاہ متعین کر دیجئے ایک ذمہ دار متعین کر دیجئے اور اس ذمہ دار کی قیادت میں رہ کر کے ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں گے ہم اللہ کے راستے میں لڑائی کریں گے ہم اسلام دشمنوں کا محتور جواب دیں گے تو جب نبی سے یہ مطالبہ کیا تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ نبی ان کی ماضی زندگی دیکھ رہے تھے اور جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قتال فرض کر دے لازم کر دے جو کہ تم پھر مطالبہ کر رہے ہو اور تم جو ہے اسے مو موڑ لو تو ان لوگوں نے کہا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارا گاؤن علاقہ چھین لیا گیا ہم پر قبضہ کر لیا گیا ہم کو ہمارے گھروں سے مال سے پراپرٹی جائدہ سے بے دخل کر دیا گیا ہم آخر ایسا کیوں نہیں جو ہے کیا نا اپنی پچھلی ماضی کی ترقی اور ماضی کی جو ہماری زندگی تھی اس کو پانے کیلئے کوشش کیوں نہیں کریں گے بہرہار اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نبی جو ایک بادشاہ متعین کیا اور ان کو قتال کرنے کا حکم دیا گیا اور ہوا یہی کہ جب قتال کا حکم آیا تو ان میں سے اکثر لوگوں نے محمود ہے اس لئے اللہ نے کہا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوِ اِلَّا قَلِيلَ مِنُ اور یہ ان کا بہت پرانے اسے سسلہ چرا جب حکم آ گیا تو انہوں نے اس سے محمود لیا اللہ رب العزت سنماتے ہیں کہ اللہ تعالی ظالموں کو اچھی طریقے سے جانے مالے ظالم ظلم کر کے یا نہ سمجھیں اور کبھی نہ بھولے کہ اللہ تعالی آپ کو اچھی طریقے سے جانے مالے ایک ایک ظلم کا بدلہ اور ایک ایک ظلم کا جواب اللہ تعالی کیا آپ کو جواب دینا پڑے گا بہرحال یہ ایک واقعی کی طرف شعرہ ہے اس کی بقیہ کچھ چیزیں آگے آیت میں آ رہی ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی طرف اتا فرمائے حَذَمَا عِنْدِ اللہ تعالی عالم وَالْحَمْدِي لَهِ رب العالمين وَصَلَى اللَّهُ لَا مُحَمَّدِ وَسَلَّمَا وَسَلِيمًا وَسَلَّمُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَحَانَ موسیقا موسیقا